میری بہنوں یہ اتنے مزے کی بنی ہے نا آپ جب ایک مردبہ بنا کے کھائیں گے یقین کریں آپ کا ہاتھ بلکل بھی نہیں رکنے والا بہت مزے کی بنی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے پھر مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو دال مچ فرائے کی یہ ریسپی کیسی لگی آپ اپنے لئے بنا کے کھائیں یا مہمانوں کو بنا کے پیش کریں تو آپ کی بہت تعریف ہوگی پورے خاندان بھر میں آپنا بہت مشہور ہو جائیں گے سب پوچھیں گے کہ بنائی کس طرح سے اسلام علیکم میری بہنوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں دال مچ فرائے کی ریسپی بہت جلدی بن جاتی جٹ پڑ سی یہ ریسپی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے میں کیسے بناتی ہوں دال مچ فرائے آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے یہاں پہ میں نے اویل گرم ہونے کی لئے رکھ دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کریں ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ایک عدد بڑی علائچی اور ایک عدد دار چینی کا ٹکڑا اس میں میں ایڈ کر دوں گی ثابت لال مچ میں نے یہاں پہ سات سے چھ عدد تکریباً لئے ہیں بیر لال مچ ہی میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی گریڈ کیوئی ایک عدد پیاز یہاں پہ ساتھ ہے کبھائی میں ایڈ کر دوں گی کبھائی کبھائی soprattuttoзی لوگ کر کر لیے بیر جھوش ایڈ کھائی کبھائی ایک عدمیں پہ ساتھ ہو دیں جب میں ایک عدد کر دوں گی اند해서 اس کے ساتھ ہی میں میں ایڈ کبھائی کبھائی پیسٹ وھید جلت کو عشود دیں گی پسٹ بسم اللہ ل به رحمست تمام ٹیمارٹر میں گرائنڈ کریں گے تمام ٹیمارٹر میں کٹ کریں سب سے پہلے میں ایرکردونی نمک سفید نمک کبھی استعمال کر سکتی ہیں 1 ڈیسپون حلدی 1 ڈیسپون پیسا و دھنیا 1 ڈیسپون پیسی وی لال میچ مطلق سفید نمک کسوری میتھی تمام مسائلوں کو مکس کر دیں جب تک اس کا آئل نہیں ہو جاتا مسائلہ دیکھنے بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے آئل سپرٹ ہو گئے میں ایڈ کر دوں گی دال ماش میں ایڈ کر دوں گی دال ماش میں ایڈ کر دیں گی دال ماش دال ماش دال ماش مرتبہ دال مچ کھائی ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد بھول جائیں گی کسی اور طریقے سے بنانا کیونکہ بہت سیمپل سی ریسپی جلدی بنتی ہے دیکھا آپ نے دیر بھی نہیں لگی کسی جلدی یہ تیار ہوگی بس یہاں آپ اس کو مکس کر کے ہری مرچے ایڈ کر کے اس کو دم لگا دوں گی اچھا میں نے اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کیا تقریباً ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم بس ذرا سے کہ یہ تھوڑا گریوی ہو جائے اچھا دال میں نے اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اب اسے ڈک کے نا چار سے پانچ منٹ کے لیے دم لگا دوں گی لیکن ساتھ ہی میڈ کر دوں گی اس میں کٹی ہوئی ہری مرچے کچھ میں نے ثابت لی اور کچھ نہ کٹ کر دی یہ دیکھنے دال میں اس سے گل چکی ہے پانچ منٹ اس کو دم لگ ہم گی تاکہ تمام اس حالوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ دال میں اچھی طرح سے جزب ہو جائے تو بہت مزی کی دال بنتی اور بہت ایزی ریسپی ہے انشان آپ کو بہت پسند آئی آپ نے اسے میں سے ہی ٹرائی کرنا ہے اچھا دال کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکی ہیں اسے اوپن کر کے دیکھتی ہوں پانچ منٹ سے زیادہ اپنے دم نہیں لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دال کیونکہ بلکل گلیوی دال ہماری دیکھیں ریڈی ہے میں ابھی آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دال ماش فرائی تیار ہے میں ڈی شاؤٹ کرنے لگی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے آپ نے بہت مرتبہ دال ماش کھائی ہوگی آپ اس طرح اس ریسپی کو ٹرائی کریں آپ بھول جائیں گی کسی اور طریقے سے دال ماش بنانا بہت مزے کی بنتی ہے میں آزتا نہیں کہہ رہی ہوں آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی بھی لیجیے تیارے مزے دار دال فرائی کی ریسپی آپ نے اس سے پہلے اس سے بنا کے نہیں کھائی ہوگی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو پھر آپ نے مجھے کمیٹس کر کے بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ دال ماش فرائی کی ریسپی کیسی لگی بہت جٹ پٹ بننے والی ہے ریسپی ہے آپ اپنے لیے بنا کے کھائیں یا مہمانوں کو بنا کے پیش کریں تو آپ کی بہت تعریف ہوگی پورے خاندان بھر میں آپنا بہت مشہور ہو جائیں گی سب پوچھیں گے کہ بنائی کس طرح سے اور گوش کھانا آپ لوگ بھول جائیں گے ویسی تو تمام ٹھائی ہی ہیں بہت اچھے لگتی ہیں تو چلیے بس اب ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بے ایتنے مزے کی بنی ہے آپ جب ایک ایک مرتبہ بنا کے کھائیں گے یقین کرے آپ کا ہاتھ بلکل بھی نہیں رکنے والا بہت مزے کی بنی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے پھر مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو دال ماش فرائے کی یہ ریسپی کیسی لگی ہے بہت جٹ پڑی یہ بن جاتی بہت مزکی ہوتی ہے اچھا تو ایسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتی ہو نیو ریسپی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کی دیا سانیاں پیدا فرمائے برکتہ رحمتہ روزتہ پیدا فرمائے اللہ حافظ